اتنا بڑا رسک آخر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کیوں لے رہی ہے کیوں سیپ ایس بی آئی نے جا کر کے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم جون میں یہ بات کریں گے ان کو معلوم ہے کہ یہ بچہ بچہ یہ بات جانے گا کہ بھائی مئی میں سرکار بننی ہے اس کے بعد تو کسی کا نام گوشنا ہو جا اس سے کیا لینا دینا تو یہ تو ہر آدمی جان رہا ہے کہ آپ برگلا رہے ہیں کورٹ کو اور جب پرشانت بھوشن نے دلیل دی کہ صاحب یہاں تو فنگر ٹریپس پہ کون کس کو دیا آج کر کیسی ہے دیجٹائز ہو گیا ہے پورا بینکنگ سسٹم تو آپ کس کو برگلا رہے ہیں تو سرکان جی آپ کا کیا کہنا ہے اس مدعے پر کیوں دھوکہ دیا جا رہا ہے دیش کو مجھے لگتا ہے کہ دیش کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے پرسپشن کریٹ جرور کیا جا رہا ہے آپ کو یاد کوویٹ کے دوران اور کوویٹ کے دوران کی چیزوں کی بہت آپ خال بھی دھیڑتے ہیں بکھیا بھی دھیڑتے ہیں کوویٹ کے دوران آپ کو یاد ہے علاوہ بات ماننی علاوہ بات آئی کورٹ نے اترپردیس سرکار کو کہا تھا کہ کل کی ڈیٹ میں مجھے ہر ایک اترپردیس کے گاؤں میں دو ایمبلینس اور دو ڈاکٹر چاہیے آپ کو یاد ہے یہ اسی طریقے کا تگلے کی فرمان مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ایک دن کے اندر اس بی آئی کو دیا جا رہا ہے کہ اس بی آئی سارا کام چھوڑ کر پہلے یہ کرے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا جو کوٹ ہیں ان کو بھی تھوڑا یہ مطلب ہم سب کچھ جانتے ہیں ہم سرو ویجیانت ہیں ہم ہر پرکار کی نولیج ہمارے پاس ہے اور ہم سب طریقے سے جو ہم کہتے ہیں وہ پون ست ست ہے اور انتیم ست کی فرمان نہیں تھا 26 دن کا کوٹ نے پوچھا سرکان کی ایک میں ٹکے نا کوٹ نے پوچھا کوٹ نے پوچھا کہ ہم اتنا جلدی نہیں کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کوٹ نے پوچھا کہ 26 دن میں آپ نے کیا کیا اسی کا ڈیٹا دے دیجئے یہ پوچھا کوٹ نے کوئی جواب نہیں تھا ہاری سالوے کے پاس لیکن بڑا سوال یہ ہے نا کہ مان لیجئے کہ سبی آئی سے سپریم کورٹ چھاتا ہے اور سبی آئی وہ دی دیتا ہے میں کہتا ہوں کیا اس چیز سے سپریم کورٹ سنتوشت ہو جائے گا کیا اس کے بعد سپریم کورٹ کچھ اور ڈیمانڈ نہیں کرے گا کیا سپریم کورٹ کے مان لیجئے نایدھی کسی اور چیز کو لے کر پیچ نہیں پسائیں گے دیکھئے سمسیا اس سے نہیں ہے کہ کس کے نام سے جائر ہوئے کس کے پاس گئے کیوں گئے سپریم کورٹ کو ہر ایک چیز سے دکھت ہے اور مان لیجئے نایدھی کو اس چیز سے دکھت ہے کہ سرکار اپنی سنستاؤں کو کیسے بہتر چلا رہی ہے اور یہ دیش کیسے بہتر چل رہا ہے ہم سے بینا پرمیشن ہی ہے ایک اور چیز میں آپ کہہ رہے ہیں پیچھ پسائیں گے مطلب سپریم کورٹ پیچھ پسانا چاہتی ہے سپریم کورٹ آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ٹرانسپرینسی کے لیے لائے گیا ہے پاردرشتہ کی لائے گیا ہے کہ پولیٹیکل ایرینہ میں کون پادی کو کتنا پیسہ مل رہا ہے اس کی پاردرشتہ کے لیے لائے گیا ہے وہ پاردرشتہ آپ پبلیٹ دومین میں رکھ دیجئے اس پر سپریم کورٹ پیچھ کہا پسا رہا ہے سرکان جی مجھے لگتا ہے آشتوز جی ایک اور سوال ہے کیا آپ اس دیش میں اس جمانے میں جانا چاہتے ہیں جہاں کرونوں روپے کا گون ہوتا تھا اور وہ کالے پیسے کو سفید کیا جاتا تھا جب راج ایکائی کو کہا جاتا تھا اور راج ایکائی دس دس روپے کی پرچی کسی کے نام سے کٹ کر سممیٹ کراتی تھی اور بہت سارے کالے پیسے کو سفید کیا جاتا تھا اور مجھے پتا ہے کہ ایک الگ سے نیکس چلتا تھا بہت سارے لوگ اپنے بلیک کو وائٹ کرنے کے لیے پولٹیکل پارٹی سے بات کرتے تھے اور پولٹیکل پارٹی بلیک کو وائٹ کیا جا رہا یعنی کہ پاشا یک کی سوچ میں ابھی بھی اگر نیال ہے آپ کو ٹھلنا چاہتا اور سب سے مہتر پوڑ یہ ہے اب مجھے ایک سیدھی وہاں بتائیے کیا کیش کے لیندین کو جو کیش پیش آگیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیچے پی کے پاس نہیں آئے سب سے زیادہ پیسہ آیا ہے آیا ہے لیکن سوال ایک اور ہے آپ یہ بھی سمجھے آسیتوز جی کیا آپ نے ایس بی آئی سے بانڈ کھرے دے یا پھر جس پارٹی کو آپ نے دیئے یہ زیادہ پاردرشی ہے یا دس دس ہجار یا پانچ پچ ہجار یا بیس بیس روپے کی پرچی کٹوائیے اور وہ کالے پیسے کو بلیک بنائیے میں اس پہ بھی نہیں جاتا ہوں کیا ماننے سپریم کورٹ اور یہ آشتوز جی کیا آپ اس بات کی اس بات کو مانیں گے کہ کل کی ڈیٹ میں اگر دوسری سرکار آتی ہے یہ راجی میں کسی اور پارٹی کی سرکار ہے وہ سرکار ان لوگوں پر ان پہ اتھیاچار نہیں کرے گی جو ان کے من پسندیدہ پارٹی کو جن لوگوں نے ڈونیشن نہیں دی یعنی کہ جن لوگوں کو بیجے پی پارٹی کو جن لوگوں نے ڈونیشن دی ہے کانگریس الگ الگ راجیوں میں ان لوگوں پہ اتھیاچار کرے گی اور ایسا بیجے پی بھی کر سکتی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے جو چیز ایک بینکنگ سیکٹر کے انڈر چل رہی ہے یعنی کہ سب میں ٹرانسپرینسی ہے کیا آپ سیدھے پولٹیکل وینڈ آتا کے طور پر یا ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو کس طریقے سے آپ استعمال کرے گی اور اس میں پیسے کا کون وہ جوگ پتی یا وہ دان داتا یا وہ لوگ جو چاہتے اس دیش میں راجن کی چلے اب کیا کوئی بھی پولٹیکل پارٹی بینا کسی بیجنسمن یا بینا دان داتاوں کے چل سکتی ہے یا مجھے بتائیے دس دس بیویس روپے والا وہ کالا بجاری وہ جو کالا دھن آپ اس کو واپس لانا چاہتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتا ماننے نیائرالو پہ اور کوئی کام نہیں دھرم میں جلی کٹو ہے ما کام اکھ میں بلی دی جائے کی نہیں دی جائے گی مطلب سپریم کوٹ کو چھوڑ کر ہر چیز سے مطلب ہے یعنی کہ نیائے دلانے کو چھوڑ کر ہر چیز سے مطلب ہے یعنی کہ دھرم کے ماملوں میں گھسنا اور ہر ایک چیز کے ماملوں میں گھسنا ہے یعنی کہ آپ سب کچھ کریں گے لیکن وہ کام نہیں کریں جس کام کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے آپ cbi کون نیوکت ہوگا سپریم کوٹ سے پوچھا جائے میری بات ختم ہو دیجئے یڈی کی نیوکت کسی ہوگی سپریم کوٹ اس میں گھسے گا بی سی سی آئی کی نیوکت کسی ہوگی سپریم کوٹ اس میں گھسے گا تو یہ جو illegal encroachment power ہے یعنی کہ ہر چیز میں illegal encroachment جو کر رہی ہیں مان ایک روپے میرے پاس کھل گا ہم کو معلوم ہے کہ آپ اس طرح سے بولتے ہیں ہم کو پتا ہے بیانگ کرتے ہیں